بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور آج میں آپ کے لئے لیکن آئیوں انسٹینٹ بریڈ ریسپی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کھانے میں بے حد لذیذ بنتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور مجھے آپ کے کامس کا بیتدار رہے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی تو جلدی سے ہم انسٹینٹ بریڈ کے ریسپی کو دیکھ رہتے ہیں یہاں پر میں نے پہن لے لیا ہے اور اس میں ہم دو کپ دودھ را لیں گے اور اس میں سے ہم تھوڑا سا پچھا لیں گے تو اس میں اب ہم شامل کر دیں گے پائیو ٹیبل سپون چینی کے اور ہافٹی سپون الائچی کا پاورڈر ہے سبز الائچی کا پاورڈر اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دودھ کو ہم یہاں پر پکائیں گے داست سے بارہ منٹ تو یہاں پر دودھ میں نے فل کرین لیا ہے اس سے ٹیسٹ بہت نہ دیکھاتا ہے تو اب ہم نے جو دودھ بچایا ہوا تھا دو کپ دودھ میں سے تو اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون کسٹر پاورڈر کے شامل کر کے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ونیلا فلیور میں لیا ہے آپ جس بردی فلیور میں کسٹر پاورڈر لے سکتے ہیں جو آپ کو پسان دھو تو دودھ جہاں پابلنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی جو بھلائی سیڈوں پہ آ رہی ہے اس کو ہم بیچ میں کرتے جائیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور ہم گھڑا کر لیں گے تب تک ہم اس کو پکائیں گے اگری بندہ سے بارہ منٹ لاک جائیں گے میڈیم فلیم ہے یہاں پر تو دس منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم کسٹر کو دوبارہ سے مکس کر کے تو اس دودھ میں شامل کر دیں گے تو آپ نے سا سا چمت چلاتے رہنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں سارا کسٹر شامل کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے کسٹر کو شامل کر دیا ہے بس ایک دو منٹ پکائیں گے تاکہ کسٹر کا کچھا بان ہتم ہو جائے تو یہاں پر میں وان سے ٹو ٹیبل سپون اس میں آلمنٹ شامل کر دوں گے آپ کے پاس جو بھی نٹ ہو آپ شامل کر سکتے ہیں تو اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنہ ہونے دیں گے تو یہاں پر میں نے دودھ کی بلائی لے لی ہے یہ جو آپ گھر میں دودھ کی بلائی ہوتی ہے وہیں بڑی ہے تو ٹو ٹیبل سپون میں نے بلائی لی ہے اور اس میں وان ٹیبل سپون ہم خوش کچھ ٹال دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور وہ ٹو ٹیبل سپون اس میں ہم نے اسی ویچی نہیں شامل کر دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نکھ کر دیں گے اور جہاں پر میں نے لے لی ہے بیٹ بیٹ کے سلائسز میرے پاس ہے کہ ہم جو ایجیز ہیں وہ کٹ کر لیں گے اسی طرح سے ہم ساری بیٹ کی ایجز کو کٹ کر لیں گے اور ان کو ہم نے زائین نہیں کرنا بلکہ ان کے ہم بیٹ کرمز بنا لیں گے تو یہاں پر بیٹ کا پیس آب ہم لیں گے اور ہم نے جو بلائی لیٹی کی ہے وہ اس کے اوپر لگا دے گے اسی طرح سے آپ نے بھر بھر کے لگانی ہے اور دوسرے پیس کو اس کے اوپر سپر کر دینا ہے اور اب ہم ان کو کٹ کر لیں گے تو ایک بلائی سے ہم پور پیسز نکال لیں گے ذرا سرے ٹرینگل شیپ میں ہم اس کو کٹ کر لیں گے سارے پیسز کو ہم نے اسی طرح سے کٹ کر لیا ہے اب ہم نے ادا کپ دو دیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون کے سی بھی چیلی شامل کر اس کو اسی طرح سے نکس کیا ہے اور بلائی کے پیس کو ہم اس پر بس ڈال کے فوراں نکال لیں گے بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑنا تو دودھ سے بریٹ کو اچھتا سے کوٹ کر کے ہم نکال کے تو اس کو ایک ٹیپ میں رکھتے جائیں گے اسی طرح سے ہم باقی پیسز کو بھی دودھ میں سوپ کر کے رکھتے جائیں گے بس ڈالتے جائیں گے اور نکالتے جائیں گے بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھنا تو کسٹر کو اب میں نے وال میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور یہ اسی طرح سے ٹھنڈا ہوا ہے تو اب ہم بریٹ کے پیسز پہ اسی طرح سے ہم یہ کسٹر کی کریم ڈالتے جائیں گے تو اس طرح سے ہم سارے بریٹ کے پیسز کو کور کر لیں گے اب ہم اس کو نرد کے ساتھ ڈیکریٹ کر لیں گے تو آپ اپنی مردی سے جو بھی نٹھوں ان کے ساتھ میں کو ڈیکریٹ کر سکتے ہیں تو لیجئے بیورز ہمارا بہت ہی مزیدار تھنڈا تھنڈا تھا کریمی سا بریٹ کا ڈیزارڈ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ ہم نے یہ مزیدار سا ڈیزارڈ ریڈی کیا ہے چونکہ بہت ہی جمعی لگتا ہے آپ اس کو جو ٹرائے کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیط کا نامت پھولیے گا اور آپ ابھی تک میرے چینل پر نئے ہوئے تو جوائن کر لیجئے بیورز کے ساتھ ملتے ہیں لیکس ایک اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک